بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے پتنے سے پناہ مانگنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر مسیح دجال کے پتنے سے پناہ مانگتے تھے ترمیزی شریف کی ایک حدیث کا مبہوم ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ اس دعا میں آزابی قبر آزابی آگ یعنی جہنم سے اور پتنے دجال اور پتنے زندگی کے پتنوں اور موت کے پتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب النار واعوذ بکا من پتنے المحیا والممات واعوذ بکا من شر المسیح دجال ترجمہ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے آزاب سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزق کے آزاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے پتنے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے شر سے یا اللہ ہمیں ان تمام پتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھ اپنے حفظ و آمان میں رکھ یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے عذاب نار سے زندگی اور موت کے پتنوں سے اور دجال کے شر سے یا اللہ ہمیں اپنے تمام مخلوق کے شر سے بچا آمین سم آمین موسیقی